پچھلے کچھ مہینوں سے پاکستان دھیرے دھیرے روس کے نزدیک جانے کی کوشش میں لگا ہے ستمبر میں عمران خان نے ولادمر پتن سے ملاقات کی تھی ایک مہینے میں دونوں نیتا دوسری بار ملے تھے اس بیچ پاکستان اور روس کی کمپنیوں کے بیچ ڈیل ہوئی لیکن اچارہ کی روس کو پتا چلا کی پاکستان دھوکہ دے کر پرمانوں ہتھیار بنانے کا سامان خرید رہا ہے اس جانکاری کے بعد پتن نے عمران خان کو بڑا جھٹکا دیا ہے امران خان پاپی ملک کا پرپنچی پردھان منتری آتنکیوں کی فیکٹری والے اسی دیش کا سردار جو دھوکے کیلے کو کھیت ہے اس پاکستان کے پردھان منتری عمران نیازی نے ولادمر پتن کو چھلنے کی جرت کی ہے پاکستان نے روس کو دھوکہ دیا ہے اور اس خلاصے کے بعد پتن نے عمران خان کو زور کا چھٹکا دیا ہے رپورٹ کے مطابق روس اور پاکستان کی نیجی کمپنیوں کے بیچ دیویل یوز میٹیریل ہینڈ اینڈ کمیونیکیشن مونیٹر خریدنے کا قرار ہوا تھا اس جیل کے تحت پاکستان روسی کمپنی سے چھے اپ کرن خریدنے والا تھا روس کو پتا چلا کہ پاکستان اس میٹیریل کا استعمال پرمانو سینطر میں بم بنانے کے لئے کرنے والا ہے اس کے بعد روسی کمپنی نے پاکستان کے ساتھ قرار رت کر دیا ہے روسی کمپنی کے طرف سے بتایا گیا ہے کہ پاکستانی کمپنی نے جھوٹ بول کر اور غلط جانکاریوں کے ساتھ یہ قرار کیا تھا جبکہ پاکستان کا مقصد اس میٹیریل کا استعمال پرمانو سینطر کے لئے کرنا تھا بتا جا رہا ہے کہ پاکستان کا اصل مقصد ان اپ کرنوں کو پاکستان کی چشمہ نیوکلر پاور جنریشن اسٹیشن تک پہنچانا تھا جس کے بھنک روسی ادھکاریوں کو لگ گئی کیونکہ قرار ہونے کے بعد سے ہی پاکستان کے اوپر روس کے ادھکاری کڑی نظر رکھ رہے تھے جس کی جانکاری پاکستان کو نہیں تھی اس کے ساتھ ہی یوروپی بازار سے پاکستان جو بھی سمان خریدتا ہے اس پر بھی روسی ادھکاری قریب سے نظر رکھتے ہیں اور جب پاکستانی کمپنی نے روسی کمپنی کے ساتھ قرار کیا تھا اس کے بعد روسی ادھکاری اور زیادہ سترک ہو گئی تھے روس نے پاکستان کے ساتھ پرمانو اپ کرن کا قرار ناصرف رت کر دیا ہے بلکہ روس نے یہ بھی آدیش دیئے ہیں کہ بھوشے میں روس اور پاکستان کے ساتھ سکت جانچ کے بعد ہی کوئی ڈیل ہوگی اس کے ساتھ ہی روس نے یہ بھی آدیش دیا ہے کہ روسی ادھکاری قرار ہونے سے پہلے پاکستانی پروجیکٹ کی کافی کڑائی سے جانچ کریں آپ کو بتا دیں کہ پاکستان آلگ الگ دیشوں سے نیوکلر بم برانے لائک سمان خریدتا ہے اور پھر اپنے نیوکلر پروگرام کو آگے بڑھاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے پاس قریب 165 پرمانوں بم ہے ریپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان نے پچھلے سال کے مقابلے پانچ نئے پرمانوں ہتھیار بنائے یوروپی دیش پاکستان کی مدد نہیں کرتے ہیں اسی لئے وہ الگ الگ دیشوں سے سمان خریدتا ہے اس بار وہ پتن کی شرن میں گیا تھا لیکن پاکستان کی چال اُلٹی پڑ گئی پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر